بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناجرین پچھلے کچھ دنوں سے اسلام آباد میں افغان صفیر محترم افغان صفیر نجیب اللہ علی خیل صاحب کی سابزادی سلسلہ علی خیل کی کیڈنیپنگ کے حوالے سے بہت سی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہیں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں بہت حقائق سامنے آئی ہیں بہت معاملات سے اللہ تعالی نے خود پاکستان کا پردہ رکھتے ہوئے عزت رکھتے ہوئے بہت سی چیزیں دنیا کے سامنے کلئر کر دی ہیں سوچا اس حوالے سے آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کیا جائے پاکستان کے اوپر بہت مشکل وقت آتے ہیں مگر ہمیشہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جو ہمیں اس تمام طرح مشکل وقت سے نکالتی ہے یہی سلسلہ ہوا میں نے پچھلے وی لاؤگ میں بھی آپ کو تفصیلی اس کی ڈیٹیل دیتی ایک اکاؤنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ تمام طرح چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں پاکستان کو کہاں پر کس نقصان کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آیا چیزیں خود بخود سامنے آ گئی ہیں اور صرف ایک دن کی تفتیش کے بعد ہی پاکستان نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے آپ کلیے چلتے ہیں سلسلہ علی خیل کی دو دن پہلے کٹنیپنگ کا ایک شور اٹھا عالمی سطح کے اوپر اس کو بڑا اچھالا گیا پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا پاکستان کو جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا پاکستان کو ضلیل کرنے کی کوشش کی گئی مگر آج کے ریزلٹس کہتے ہیں کہ اب وہ تمام لوگ خاموش ہیں اب وہ تمام کے تمام لوگ اتنے خاموش ہیں جیسے قبرستان میں غو کا عالم ہوتا ہے کیوں کیونکہ شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس نے چالیس فیصد حقائق بتایا تھے صدح حقائق بھی پتا چل جائیں گے دنیا کو جب ہمارے بھیجے ہوئے فورن آفیس کے بھیجے ہوئے نوٹ وربیل کا ایک ڈاکیمنٹ کا جس کے ذریعے کچھ سوالات کے جوابات مانگے گئے ہیں معزز صفیر صاحب سے وہ مل جائیں گے تو تمام تر چیزیں کھول کر سامنے آ جائیں گی آج کی تفصیلات کیا کہتی ہیں آج فورن منسٹر شاہ محمود قریشی ہم نے ٹوٹر پر ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا اس میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ اور کنسرنڈ آثورٹیز اس کو جوائنٹ پریس کانفرنس کے ذریعے دنیا کے سامنے حقائق رکھیں کیونکہ دنیا کے سامنے ہمیں ظلیل فیرنے کی کوشش کی گئی ہے اس دنیا کو عالمی اور قومی سطح کے تمام تر ذرائع بلاغ کی نمائندوں کے سامنے یہ چیز آنی چاہیے کہ کب کیا کیسے ہوا تھا آج وہ چیز سامنے آئی ہے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی آئی جی اسلامباد قاضی جمیل الرحمن اور موید یوسف جو کہ آج اس پریس کانفرنس میں شامل تھے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات موید یوسف دیکھتے ہیں اور یہ یقینا نیشنل سیکیورٹی سے جوڑا تھا معاملہ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی انفرمیشن کیا ہے شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سولہ تاریخ کو اسلامباد میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا جس کی ہم سب کو تکلیف ہے قریشی کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی بیٹیوں والے ہیں اور ان کی عزت و احترام ہم سب پر لازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں آیا کہ افغانستان حکومت اپنے سفیر کو واپس بلا رہی ہے اور میں نے افغان وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا آگے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی مخدوم شاہ محمود قریشی یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ پوشیدہ نہیں رکھیں گے مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بہت احتیاط برتتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایک خاتون کا ایک بچی کا معاملہ ہے اور پاکستان ان ممالک میں سے جو بہنوں بیٹیوں کی عزت اور احترام کو ہائی اسٹینز میں رکھتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم پاکستان نے ذاتی طور پر اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور وہ خود تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم حقائق ان کے سامنے رکھے اور دنیا کے سامنے رکھے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے سیکرٹری خارجہ نے افغان سفیر کو دفتر خارجہ میں بلا کر ہر طرح کی تسلی دی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی اس واقعے کے بعد ہم نے ان کی ایمبیسی اور کاؤنسل خانوں کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے یہ وہ حال ہے کہ قابل میں جلال آباد اور کندہار میں اس وقت اگر آپ ہماری سیکیورٹی کا جائزہ لیں تو ہم ٹوٹل پاکستانی اہلکاروں کے اوپر جہے گزارہ کر رہے ہیں افغان حکومت کبھی بھی ہمارے ایمبیسی اور کاؤنسل خانوں کی سیکیورٹی کے لیے ایکسٹرا اقدامات نہیں اٹھاتی کل رات وہ کہتے ہیں کہ ہماری اخدار مشترک ہیں یعنی ہم بھی بہن بیٹیوں کی سب سے زیادہ بڑھ کر عزت کرتے ہیں کل رات ہم نے ان سے ایک نوٹ ور بیل کے ذریعے کچھ تقاضے کیے ہیں ہمیں ان سے کچھ تفصیلات درکار ہوں گی حنیف اتمر وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے انہوں نے کہا کہ وہ نوٹ ور بیل دیکھ چکے ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ ایمبیسیڈر کو واپس بلانے کے فیصلے پر نظرے سانی کریں ہم سفارتی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور واقف ہیں ہم افغانستان کے ساتھ روابط کا تسلسل چاہتے ہیں آج ایمبیسیڈر ظلم خلیر ذات بھی وزیراعظم سے ملے اس کی بھی میں آپ کو تفصیلات ابھی بتاتی ہوں انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقات میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انہوں نے اس سے مراد ہنیف اتمر کا ہمارے وزیر خارجہ سے مقالمہ ہنیف اتمر نے کہا کہ اس معاملے پر ہم مشترک طور پر مشترکہ طور پر کام کریں گے اب آئی جی اسلامباد کی بات سنتے ہیں آئی جی اسلامباد کہتے ہیں ہم نے تین سو سے زائد کیمروں کی سکروپنی کی ہے ہم نے دو سو سے زائد لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے گھر سے یہ پیدل نکلتی ہے اور پھر ٹیکسی کرائے پہ لیتی ہیں ہم نے وہ ٹیکسی تلاش کی اور ڈرائیور سے تفتیش کی دوسری ٹیکسی وہ کھڑا مارکیٹ سے راولپنڈی کے لیے کرائے پڑھ لیتی ہیں پھر ڈرائیور ٹریس ہوا اس کی تفتیش کی اور اس نے انہیں صدر راولپنڈی چھوڑا صدر راولپنڈی میں یہ گکھڑ پلازہ گئی تھی آئی جی کہتے ہیں پنڈی صدر کے آٹھ کیمروں سے ریکارڈ لیا گیا اور اس کے بعد تیسری ٹیکسی کرائے پہ لی ان آٹھ کیمروں میں سات سو گھنٹوں سے زائد کی ریکارڈنگ چیک کی ہے ہماری پولیس نے پھر ایک تیسری ٹیکسی کرائے پہ لی جاتی ہے اس کے بعد دامنے کو کے کیمرے سے ٹیکسی ٹریس ہوئی جس نے سارا روٹ بتایا اس کے بعد ایک چوتھی ٹیکسی کرائے پہ لی گئی وہ ایف سکس گئی اور پھر ایف نائن جاتی ہیں اور وہاں ایمبیسی سٹاف کو فون گڑتی ہیں جو انہیں گھر لے گیا ایف نائن سے وہ کہتے ہیں آئی جی کہتے ہیں ہمیں مدعیہ سے کچھ مزید معلومات درکار ہیں جبکہ وہ بغیر بتائے پاکستان سے جا چکی ہیں ترکی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق مہد یوسف معاون خصوصی برائے قومی سلام تھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وزیراعظم کے وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ قبل ہم نے ایو ڈیس انفو لیب کے حوالے سے کچھ معلومات میڈیا کے ساتھ شیئر کی تھیں کچھ ہیش ٹیگز اور کچھ فیک اکاؤنٹ سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فرضی اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے وہی اکاؤنٹ سے پہلے ہندوستان افغانستان اور کچھ پاکستان سے جھوٹے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے وہی ایس واقعہ میں کھل کر استعمال کیے گئے ہیں ایک تشددوری لڑکی کی فرضی تصویر جو کہ چاہت گلتی غالباً ٹک ٹک ٹکٹاکر ہیں یا ٹرانس جنڈر ہیں ان کی تصویر استعمال کی گئی اور ریسپیکٹیبل ہمارے جو صفیر ہیں نجیب اللہ علی خیل مجبوراً اس ایک مجبور باپ کو اپنی بیٹی کی اصلی تصویر شائع کرنی پڑی اور وہ سارے فرضی اکاؤنٹ بھارت سے چل رہے تھے جو کہ اس ٹک ٹک ٹکٹاکر کی زخمی حالت میں تصویر شائع کر رہے تھے اور گھنٹوں تک سوشل میڈیا پر افغان صفیر کی بیٹی بنا کر وہ تصویر چلائی جاتی ہم نے ان تمام اکاؤنٹس کو باقائدی سے مونٹر کیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال خدا نہ خاصتہ شدید خراب ہے ہم نے افغان حکومت سے تعاون کی درخواست کی ہے ہمیں امید ہے شاہ محمود قریشی پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون کریں گی یہ چیز اس کیس کا منطقی انجام تک ناظرین پہنچنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ اصل میں ہوا گیا تھا لیکن بہت شرمناک تفصیلات ہیں میرا نہیں خیال کہ خاتون کے حوالے سے مجھے کچھ تفصیلات بتانی چاہیے بہت دل کانفتا ہے مگر زیادہ دل کانفتا ہے میرا اس باپ کی مجبوری دیکھ کر کہ جس کی مجبوری دیکھ کر ان کے گھر کے ملازمین نے اس واقعہ کو قابل رجیم کو ریپورٹ کیا اور قابل رجیم کس کے اشاروں پر چلتی ہے حمدللہ محب رحمت اللہ نبیل اور عمر اللہ صالح عمر اللہ صالح نے فوری طور پر انہیں شیطانی دماغ میں ایک پلان بنایا اور ایک مجبور باپ کی بیٹی کے ذاتی واقعے کو لے کے ایک اس کو پولٹیسائز کرنے کی شرمناک خط تک کوشش کی قریشی کہتے ہیں کچھ قوتیں امن کی منافع ہیں ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا یعنی ہم نے احتیاط کی اس معاملے میں کیونکہ ایک بچی ایک خاتون ایک عورت انوالو تھی ہم مسلسل اس کوشش میں ہے کہ افغانستان میں قیام امن ہو ہم نے پچھلے دن کوشش کی کہ ہم افغانستان کی مقتدر شخصیات کو بلائیں اور ان کے ساتھ گفتو شنید کریں جو معاملات میں بگاڑ پیدا کریں ان اناسے کو ہم خطے کا مخالف سمجھتے ہیں ہم مسلسل ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں شام امود قریشی موہد یوسف اور آئی جی تینوں کے سٹیٹمنٹس میں نے آپ کو بتائے ساتھ سو گھنٹوں کی ریکارڈنگ چیک کرنا دو سو کیمراز کو مونٹر کرنا تین سو لوگوں سے تفتیش کرنا اور ان سارے مقامات پر بات کرنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ خالا جی کا گھر ہے اور پھر آپ فیملی کو بلوا لیتے ہیں واپس میری اطلاع کے مطابق امبیسیڈر نجیب اللہ علی خیل جو ہیں وہ نہیں جانا چاہتے تھے ہاں میری ایک اور اطلاع کے مطابق پاکستان میں یو ایس امبیسی سے ان کا رابطہ ہوا ہے سفیر سے اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کیے کہ ان کی فیملی کو خطرات ہیں اب وہ خطرات کون سے ہیں ان کی فیملی کو عمراللہ صالح سے خطرات ہیں کیونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا ان کی بیٹی کا ذاتی معاملہ تھا میں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں وہ معاملات کی تفصیل نہیں بتانا چاہوں گی چاہے کوئی کتنا ہی سننا چاہے لیکن اطلاع سے معلوم معلوم ہوا ہے کہ ان کے گھر کے ملازمین نے جو اکثریت سفارت خانوں میں ڈول کے دار ادا کرتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ تمام تر معاملات کی خبر اپنی حکومتوں کو پہنچاتے ہیں ان ڈی ایس ہمیشہ عمراللہ صالح کے انڈر رہا ہے ان کے تسلط میں رہا ہے اور ان ڈی ایس کو عمراللہ صالح نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کھل کر استعمال کیا ہے یہاں بات آتی ہے کہ جب اس معاملے کی سنگن جاتی ہے کابل رجیم کے پاس تو انہوں نے ایک عزتدار باپ کو ایک مجبور اور بیبس باپ کو استعمال کیا اور اس کی بیٹی کے انتہائی ذاتی معاملے کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے اچھالا اب جب وہ کابل واپس بلائے گئے ہیں تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے پر بہت شدید پریشر ہے تب ہی وہ تمام تر تفتیش کو عدورت چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان امبیسیڈر سے ہم ذاتی طور پر ملے ہیں میں یقین جانے اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ یہ بہت شریف و نفس انسان ہے ہم نے ان کے ساتھ کبھی ان سے کبھی کوئی غلط بات ہمارے ملک کے حوالے سے ہمارے حوالے سے کبھی نہیں سنیے یہ پاکستان میں بھی موجود ہیں کافی عرصے سے آپ خود ان کے تمام تفتیش دیکھ لیجئے ٹوٹر پر اٹھا کر سوشل میڈیا پر اٹھا کر ان کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی بلو دو بیلٹ بات سننے کو نہیں ملے گی ہاں مگر ان کی ذاتی معاملے کو اٹھا کر پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا افغانستان اور پاکستان میں درار ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اس میں طالبان کے جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا کہ اس کی شفاف کاروائی ہونی چاہیے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے آئی جی صاحب کا اور اس جوائنٹ پریس کانفرنس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اغواہ اور تشدد کا واقعہ ثابت نہیں ہوتا خاتون سے ستائیس سالہ خاتون میں سلسلہ علی خیل اور حالی میں امریکہ سے لوٹی ہیں اب خیر ترکی جا چکی ہیں تفتیش ادھوری ہے نوٹ وربل کے ذریعے کچھ تفصیلات مانگی گئی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مگر آہ معاملات جو ہیں وہ بہت غلط رخ پر لے جائے گئے ہیں کابل رجیم کی جانب سے جس پر ان کو شرمانی چاہیے کہ انہوں نے اپنی بہن بیٹی کا استعمال کیا اور تاریخ کا حصہ بنے گا یہ معاملہ یہ واقعہ تاریخ کا حصہ بنے گا کل کو افغان قوم کو شرمندگی سے اپنا سر جھکانا پڑے گا محسن داور منظور پشتین آپ دونوں سے میں پوچھتی ہوں کہ سامنے آئیں اور ان تمام تر تفتیش کے اوپر اگر آپ کو کوئی احتراز ہے تو آپ اپنی ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں اور بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اور اگر آپ نے اب بھی پاکستان کے اوپر کوئی الزام تراشی کی تو میری ریاست سے گزارش ہے کہ ان دونوں حضرات کو ان کے اوپر نہ صرف ریاست کے خلاف جھوٹے الزامات کا مقدمہ قائم کیا جائے بلکہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی تمام تر انفومیشن جو ہے اس کا سورس کیا ہے اور یہ صحافی بھی نہیں ہے تو اگر یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں تو کس بلبوتے پر کرتے ہیں کس مقصد پر کرتے ہیں تیسری بات کی جانب آتے ہیں کہ آج ظلم خلیل ذات کی ملاقات کیا وزیراعظم سے وزیراعظم عمران خان نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کیونکہ بچی کی طرف سے تعاون نہیں ہو رہا انہوں نے اپنا آئی فون جو کہ اس وقت آہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے آئی فون تھا اور اس کے اندر سے انہوں نے اپنا انسٹرگرام ہینگ آؤٹ ٹویٹر اور فیس بک ڈیلیٹ کر کے پہلے لاؤگ آؤٹ کر کے پھر ڈیلیٹ کر کے انہوں نے آثورٹیز کے حوالے کیا وہی فون جس کے متعلق ان کا پہلا بیان تھا کہ وہ ان سے چھین لیا گیا دوسرا بیان تھا وہ گھر چھوڑ گئی تھی تیسرا بیان یہ تھا کہ مجھ سے ملزمان نے کچھ دیر کے لیے لیا تھا اور پھر واپس دیر دیا اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں صحیح بیان کون سا ہے پورینزکس کے لیے پون گیا ہے باقی کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی مگر ظلم خلیل ذات کو آج وزیراعظم نے کلیرلی کنوے کر دیا ہے کہ اتنا نیچے گھر کر لیول پر اگر افغان حکومت جاتی ہے تو ہم اس سارے معاملے میں سے اپنے ہاتھ پاؤں کھینچ لیں گے پھر افغان حکومت جانے تالبان جانے اور ان کے باقی سیاسی دھڑے جانے آج قطر میں بھی ان کے مذاکرات ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھے پاکستان میں جو قوتیں ہیں وہ بھی وانیٹر کی جاری ہیں جنہوں نے اس معاملے پر ڈلٹی رول پلے کیا اور وہ صحافی پاکستان کے جنہوں نے اس معاملے پر افغانستان کو بغیر ایویڈنس بغیر تفتیش بغیر پہلی ریپورٹ کے سپورٹ کیا وہ بھی ان کا بھی تمام تر ان کی کاروائی بھی مانیٹر کی جا رہی ہے اور تمام تر ادارے کیونکہ آج کل جتنا بھی اسرائیل کی جانب سے سوفٹویر کے ذریعہ ہیکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد سے سائبر کرائن سیل جو ہے وہ تمام تر اکاؤنٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کون سا صحافی کون سا سوشل ایکٹیویسٹ کس خاص ایجنڈا پر پاکستان کے متعلق کا ایک کیا بیان دے رہے تو تمام تر چیزیں سامنے آجائیں یہ امید رکھتے ہیں کہ ظلم خلیلزاد افغانستان کی اس بیوقوف گورنمنٹ کو خود سمجھائیں گے جو اب اپنی خونس میں جو اب اپنی بیوقوفی میں جو اب اتنی گر چکی ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو استعمال کریے اپنے خیال رکھے گا اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا اور اللہ کے حوالے اور مجھے دعا میں آدھے کے گا اللہ کی امام